موسیقی عالمی وبا کوویڈ نائنٹین کے سبب بری طرح سے متاثر تعلیمی سرگرمیوں کو پھر سے بحال کرنے کی حکومت کی کوشش کے بیچ دیگر کالیجوں کی طرح ہی زلگاندربل کے گورنمنٹ ڈگری کالیج انتظامیہ نے محکمت صحت کے اشتراک سے کوویڈ ویکسنیشن کیمپ قائم کیا ہے کالیج میں قریب 3500 تلاف زیر تعلیم ہے مگر دو دن میں صرف ستھر تلبہ نے ہی ویکسنیشن ڈرائی میں حصہ لے کر ٹی کا لگوایا تلبہ کی جانب سے گفلت شاری یا لائل می ہے اس حوالے سے کالیج کے پرنسپل پروفیسر بشیر احمد پرے نے کہا ہے ہمارے جو فیکلٹے ہوا لگی ہیں ہمارے جوگورنٹ سے n fightsか ہیں کہ ہمارے جوورنٹ کی طرح ہرہنا س پھارے اور پاس کی طرف الانسپل پروفیسر جب دوہ بگا جزار کی رکällen بشکر구 عگلین کی طرف ہرائری Forever ان کو ایکسیڈنٹ کرنا ہے بیفور یہ سٹار دکا ورک انتا کالیجز فیزیکلی اس سنسل میں ہم یہ ڈسٹرک چیر میڈیکل آفصر کانگربل کے ساتھ کے تاہود سے ہم نے یہاں کل ایک میڈیکل کیمک کا انکات کیا وہ آج بھی جاری ہے اس میں ہم نے بچوں کو سٹاپ کے لیے ایکسیڈنٹ کا ریکیسٹ کیا ہوا تھا تو اس سنسل میں یہ کیمک کل سے چل رہا ہے موڈ آوٹ اس میں بچوں کی طرف پر کام ہے لیکن یہیتی بگنی ہم آگے بھی ایک گوہرہن اور کریں گے تو دیٹنٹ کرنے کے لیے انشور بچوں کو موڈ آفصر کیا ہم بچوں کی طرف پر کام ہے بچوں کی طرف پر کام ہے لیکن یہیتی بگنی اس وقت بچے چونکہ فیزیکلی ہم سے دور ہے تو بیٹ کاناٹ پوٹ دن پریشا ہم موڈ آفصر کیا جیسے کہ کلاس میں ایک تیچر کی موڈ پیشن ہوا کر دیتی جس رہنگ the only thing available with us is the online parade فارم ہم notice جاری کر رہے ہیں یا گروپس میں ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یا ٹیٹرز کلاس میں ان کو بتا رہے ہیں لیکن بچوں میں تھوڑا سیک خوب بھی ہے بھی وہ بھی ایک حیکٹر ہے اس کی وجہ سے بھی بچوں میں وہ نہیں آگے آرہے ہیں کار بھی ہماری پاس کچھ بچے آرہی تھے وہ یہاں آجے بھی پھر بھاگ گئی ان کو تھوڑا موڈپیٹ کرنے کے دور تھے لیکن I would request to my teachers that they should impress upon the children that it is mandatory for them to come for physical classwork in the college کچھ بچے تو فارم گیازمہ رہتے ہیں جہاں internet connectivity ہے نہیں یا کوئی طبقہ ایسا بھی ہے جن کے باس موبائل ہے ہی نہیں تو وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے لیکن اوورال جو ہے there is a physical gap between the teachers between the system and the students لیکن we will try our level best in future to work on this difficulty and we will try to involve more and more COVID-19 کی عالمی وبا نے جس طرح پوری انسانیت کو اپنی زد میں لے پریشان کیا ہوا ہے وہی شعبت تعلیم بھی کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے اب اس تعلیم کو پھر سے ریوائیو کرنے کے لیے اگرچہ سرکار نے نئی پولیسیز وضع کرتے ہوئے تمام کالیجز میں سٹوڈنٹس کی اور وہاں کے سٹاف کی ویکسنیشن کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں تاہم اس وقت ہم کھڑے ہیں ڈگری کالیج گاندربل میں جہاں پر نوٹیفکشن کے مطابق تمام سٹوڈنٹس کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ آکے وہ اپنی ویکسنیشن کرا لیں تاکہ ویکسنیشن کے بعد ان کی سیفٹی انشور ہو جائے اور آگے کلاسز کے بارے میں سوچا جا سکے لیکن دو دن تک یہ ڈرائیو جاری رہنے کے باوجود بھی ابھی سٹوڈنٹس کا جو روجان ہے وہ اس ویکسنیشن کی طرف بہت کم ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کالیج میں قریب 3500 سٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں لیکن دو دن کی ویکسنیشن ڈرائیو کے باوجود بھی قریب 70 کے آس کو کامیاب بنایا جائے اگر یہاں پہ 3500 سٹوڈنٹ زیری تعلیم ہیں ان کو آجانا چاہیے تھا ویکسن لگوانا چاہیے تھا تاکہ ان کی ہیلتھ کو انشور کیا جا سکے اور آگے جا کے فیزیکل کلاسز کے بارے میں جو ہے پلان کیا جا سکتا تھا اس کالیج میں زیری تعلیم جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے اگر وہ چاہیں طور پر وہ یہاں پہ آکے دیپارٹمنٹ آف ہیلتھ سرویسز کا جو یہاں پہ کیمپ لگا ہے جہاں پہ فری ویکشنیشن کا عمل شروع کیا گیا ہے دو دن پہلے ابھی دوسرا دن آج ہے لیکن اس کیمپ میں ابھی تک جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ستر کے قریب بچے ہیں جنہوں نے ابھی تک ویکشنیشن کروائی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کالیج کا سٹاف ہے سٹاف میمبر نے جو ہے ویکشنیشن کرا لی ہے اس طرح سے پہلا دوسرا دوس بھی دیو ہے وہ بھی لگ چکا ہے لیکن سٹوڈن جن پہ مین فوکس کیا جاتا ہے تا کہ سٹوڈن کا سسٹم ہے جو بکھا پڑا سسٹم دو سال سے نظام تعلیم کا درہم برہم ہو چکا ہے اس کو کسی حد تک فیر سے بحال کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اس کوشش سکے گلوبل نیوز لائن کے لیے شاہ اجاز گاندربل